اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بقرہ کی اخیری دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 285 آیت نمبر 286 آمن الرسول بما انزل ایلیہ من ربیہ والمؤمنون رسول ایمان لائے ہیں اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اترا ہے اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بين احدیم من رسولی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے لَا يُكَلِّبُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَا اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کے طاقت کے مطابق ہی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ اس کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا اور اس پر پڑے گا وہی جو اس نے کیا رَبَّنَا لَا تُعَاخِدْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑیں اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کر جائیں رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جس طرح آپ نے ڈالا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا فَا قَتَلَنَا بِهُ اے ہمارے رب ہم سے وہ نہ اٹھوائیے جس کی طاقت ہم کو نہیں ہے مَا فُعَنَّا اور درگزر فرمائیے ہم سے وَغْفِرْ لَنَا اور ہم کو بخش دیجئے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرمائیے اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا اَلَا لَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ جو شخص سورٍ بَقَرَرَةِ بَقَرَةِ کی آخری دو آیتِ رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کیافی ہو جاتی ہے سی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں شام کے حذکار میں بھی اسے لکھ دیا ہے اور ابن کسیر میں بھی حدیث موجود ہے یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراش کی رات جو تین چیزیں خاص طور سے ملی ہیں ان میں سے ایک سور بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے باب ذکر سطرت المنتحہ اور کئی روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اس سور کے آخری آیات آیات یہ دو آیاتیں اور آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے آتا کی گئی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی یہ حدیث امام احمد نے امام نسائی نے امام طبرانی نے امام بیحقین اور امام حاکب نے دارمی نے اور در منصور وغیرہ نے یہ حدیث نقل کیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت کیا خاتمے پر جب بھی پڑھتے تھے یعنی بغیر نماز کے پڑھتے تھے تو آمین کہا کرتے تھے ابن کسیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ اخری جو دعا ہے ربنا اللہ تو آخذنا ان نسینا و اختانا یہ قرآن شریف کے واحد دعا ہے کہ جس کے ہر جملے پر اللہ تعالی جواب دیتے ہیں میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا بہت بڑی سعادت مندی کے علامت ہے میں اس کا امیجز بنا کر بھی الگ سے بھیج دیتا ہوں درس قرآن تاکہ اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس دھیان کے ساتھ یہ دعاوں کو پڑھیں اور آخیر میں ایک نصیحت میری سن لیجئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اطاعت کسے کہتے ہیں ایمان سے مراد آدمی ایمان سے مراد آدمی کی شعوری حوالگی ہے اور اطاعت سے مراد اس کی عملی حوالگی ہے یعنی ایمان سے مراد آدمی شعوری طور پر اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اطاعت سے مراد عملی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین